حدیث تو آپ نے سنی ہوئی ہوگی بس توجہ مطلوب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے ان کے پاس عامال ہوں گے تہامہ کے پہاڑوں جتنے عامال ہوں گے تہامہ کے پہاڑ بہت انچے پہاڑ فیجعلوہ اللہ حباء منثورا اللہ ان ساری نیکیوں کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا اللہ ککھ بھی ان کے پلے لیں صحابہ ڈر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خطرناک بات ہے آپ ان کی نشان نہیں بتائیں ہمیں تاکہ ہم ان جیسے نہ ہوں فرمایا تمہارے جیسے ہوں گے تمہاری جیسے شکلیں والے جیسے عامال تم کرتے ہو بیسے عامال وہ کرتے ہو جیسی نمازیں تم پڑھتے ہو بیسی نمازیں وہ پڑھتے ہو جیسے تحجدیں تم پڑھتے ہو وہ بھی تحجدیں پڑھتے ہو پھر وہ کون سی خرابی ہے جس سے سارے عامال برباد ہو گئے فرمایا اِذَا قَلَو بِمَحَارِمِ اللَّهِ اِن تَحَكُوهَا خرابی ان میں یہ تھی اور یہ ہوگی کہ جب کبھی وہ تنہائی میں ہوں گے تنہائی میں اکیلے خلوت میں وہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں اکیلے بیٹھ کے اللہ کی حرمتیں پامال کرنا ذرا غور کریں اس دور میں جو صحابہ اکرام کا دور تھا ایک آدمی اکیلہ ہو وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا اندر سے کونڈی لگائی ہوئی ہو وہ کیا عرمتیں پامال کرے گا اللہ کی عرمت پامال کرنے کا موقع ہی کیا تھا اس دور میں یہ حدیث تو اس کا مفہوم تو آج کے دور میں پورا ہوا ہے یہ تو حدیث لگتا ہے ہے ہی آج کے دور کے بارے میں آج کوئی شخص اکیلہ بیٹھتا ہے تنہائی میں بیٹھتا ہے تو یہ پوری دنیا کا گند اس کی فنگر ٹپ پہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے موبائل کی صورت میں وہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتا ہے تو یہ آج کے دور میں یہ واقعہ ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ شاید ممکن ہی نہیں تھا تو تہامہ کے پہاڑوں جتنے آمال بھی برباد ہو جائیں گے اللہ کی حرمتیں تنہائی میں بیٹھ کر پامال کرنے سے لہٰذا جتنی ایمان اور عقیدے کی فکر کی ضرورت آج ہے شاید کبھی نہیں تھی اللہ تعالی مجیعرہ آپ کو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ ربی اللہ